السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین کرام یاد رکھئے انسان کے اندر موجود نفس کی تین صفات ہوتی ہیں نمبر ایک نفس مطمئنہ جب نفس اللہ کی اطاعت و فرمبرداری پر قائم ہو جائے اور نفسانی خواہشات کو ترک کرنے کے سبب اس کا اضطراب ختم ہو جائے تو اسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے نمبر دو نفس لوامہ نفس اگرچہ اللہ کی اطاعت و فرمبرداری کا عادی تو نہیں ہوتا لیکن خواہشات کو روکتا ہے اور اگر کوئی برائی سرزد ہو جائے تو لانت و ملامت کرتا ہے تو نفس کی اس قیفیت کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے نمبر تین ہے نفس امارہ جب نفس کسی برائی کے سادر ہونے پر ملامت بھی نہ کرے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا رہے تو اسے نفس امارہ کہتے ہیں سمین اکرام نفس کی ان تینوں قسموں میں زیر بحث نفس امارہ ہے یہی اپنی شرارتوں میں حد درجہ مہارت کی بنا پر شیطان سے بھی بڑھ کر ہے اسی نے شیطان کا ایمان برباد کیا اور تا قیام قیامت کثیر مسلمانوں کی تباہی میں اہم کردار بھی ادا کرے گا اس سے کسی بھی قسم کی بھلائی کی امید رکھنا فضول ہے دعا اللہ کریم ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائیں آمین سم آمین